بارہ راشوں کی بھی بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے کہ آج کی بارہ راشوں کی کیا استطیق ہے کس کا بھاگودے ہوگا کس کو سرکاری نوکری ملے گی کس کو اوچپت کی پرابطی ہوگی کس کو سیڈ ٹریڈنگ سے لاپ ملے گا کون بیدیش جائے گا کون کھیل کے چھتر میں جائے گا کون بیگیانک بنے گا کون ساحتکار بنے گا کون گرنتکار بنے گا کس کو راجنیتی کی چھتر میں جانا ہے کس انگر کے پریوک کرنے سب کا بھاگودے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو اپار سفلتا ملے گی سو دھانی کیا برتنی ہو اپائے کیا کرنا ہے گروہ کے نسخے بھی بتاؤں گا آج جن کا جنمدین ہے ان کے بھی بارے میں بتاؤں گا درسوں کے پرشنوں کا اتر بھی دوں گا آپ دیکھتے رہے بھاگ گروہ کارکرم اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشوں کی بارے میں کہ آج کس کا بھاگودے ہوگا کون بیگیانک بنے گا کون چکستہ کے چھتر میں جائے گا کون ویدھویتہ بنے گا کون نائک چھتر میں جائے گا کون فلم بنائے گا کون کہانی لکھے گا کون گرندکار بنے گا کس کے گھر میں کلکاری گوجے گی کس کے گھر میں سہنائی بجے گی آپ کا دام پتی جیون کیسا رہے گا آیات ندیات سے کیا لاب ہوگا یہ ساری باتیں بتاؤں گا کس رنگ کے پریوک کرنے سے بھاگودے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے اپار سفلتا ملے گی سوہدھانی کیا بڑھتے اپایا کیا کریں آئیے شروعات کرتے ہیں میس راششے جو میس راششے لے جاتاک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یاترہ کا پرولیوک بن رہا ہے یاترہ سے لاب ہوگا سمیں نکلتا لیے ہوئے ہیں اپنے سمیں کا صدو پیوک کریں اور جتنا اپنے سمیں کا صدو پیوک کریں گے آپ کے لئے سریس کر ہوگا شتردیک لاب سے من پرسند رہے گا جو آپ نے کرجے لے رکھا اس سے مکتی ملے گی دیش بھی دیش کی آترہ ہوگی ماتا پیتا کا سکھ ملے گا بھائیوں کے صحیح یوگ سے آگے بڑھیں گے اور آپ کے روزی روزگار سے لاب ملے گا بیپار مگر کوئی بھی پونجی نویس کرتے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا اور نوکری ملنے کی سمحہ ہونا بن رہی ہے راجنیتک لاب ملے گا پتنی کو نوکری مل سکتی ہے دامپتی جو آپ کا اچھا رہے گا پتنی کا منٹل مورل ایموسنل سپولٹ ملے گا اگر گھر میں کوئی بجرگ بیکتے تو اس کے سواس میں صدھار ہوگا اگر کوئی بھی بات ای بات نیالے میں چلو تو آپ کو وجہ شریح ملے گی سودھانی کیا برتنی ہے اتی اتصاہ میں کوئی بھی کاری نہ کریں تو کاری بگڑ سکتا ہے اپائے کیا کرنا ہے دیوی کبچ کا پاٹ کرنا آپ کے لئے لاپرد رہے گا بھگوان بولے ناد کے اراد نہ کرے اوم نماز شیوائے منتر کا جب کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبانکتین سوب رنگے لال لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنا اب بات کرتے ہیں بریش راشی جو بریش راشی کی جاتک ہیں آج آپ کی سبھی پرکار کی سمجھ شاؤں کا سمجھ دان ہوگا دھرم کر میں روچی بڑھے گی اگر کوئی پوجی نیویس کرتے تو آپ کے لئے لاپرد ہوگا بیپاری کی ستھی اچھی ہوگی نوکری شاندار ہوگا یاترہ منگلکاری ہوگی دور دیش کے یاترہ ہو سکتی ہے پتنی کا سکھ ملے گا روگ اور ستر پراست ہوں گے بیرودھی شکری ہونے کی کوشش کریں گے اگر کوڑ کچھری میں کوئی مقدمہ چلنا تو آپ کو بیجیسری ملے گی اچھ پت کی پرابطی کا یوگ بن رہا ہے بھومی بھون بہان خریدنے کے بھی اوسر ملیں گے سودھانی کیا برتنی ہے ساجہ داری میں کارے کرنے سے پرہش کریں نہیں تو نقصان ہو سکتا ہے اپائے کیا کرنا ہے سدھ کنجی کا اس پرتر کا پارٹ کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور بھوکوان بھولے ناد کی جب کریں اوم نمس شیوائے منتر کا جب کریں ایک لوٹا جل ارپیت کریں اور سمی کا پتہ جرور ارپیت کریں سو بھنکہ ساتھ سو بھنکہ آشمانی لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنی بات کرتے ہیں میتھون راشی کی جو میتھون راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے چھوٹی چھوٹے بات کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں بات دیبات کرنے سے بچیں اور جو بھی کارے کریں اس میں لاپرد استطیق رہے گی لاپ رہے گا میتروں سے لاپ رابط ہوگا راجنیتاؤں کے لئے سمیت بہت اچھا چل رہا راجنیتک آپ کا اتھان ہوگا جو نوکری میں ہیں جاتک ان کے لئے پدونتی ہونے کی سمبھاؤں نہ بن رہی نئے بیپار سے لاپ ملے گا سبھ گھٹناوں کے گھٹیت ہونے کا یوگ بن رہا ہے بیپاریوں کے لئے سمیچھا چل رہا ہے کشانوں کے لئے سمیچھا چل رہا ہے اور دیکھا جاتا اگر سوز سمجھ کے کوئی بھی کارے کو کرتے ہیں تو اس سے کافی لاپ ملے گا سوزھانی کے عبرت نہیں ہے کوئی بھی کارے سوز سمجھ کے کریں اپائی کیا کرنا ہے تنترکت دیوی سکتم کا پارٹ کریں اور بھگوان بھولے نات کی آرادنا کرنے کو بھانگ آرپی جرور کریں سبھانکے تین سبھ رنگ حرال لکھ میٹر ہے نو ہری کشنا بات کرتے ہیں کرکراسی کے جو کرکراسی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے اپنے من پر نیترہ رکھیں آج آپ کے ستھ بدھی میں بردھی ہوگی ادھات میں روچی بڑھے گی راجنیتک لاب ہوگا دور دیش کی یاترہ کا یوگ بن رہا ہے کاروں میں وستار ہوگا روگ اور سترو سے چنتہ ہو سکتے ہیں سمپتی کے معاملوں میں کافی بردھی ہوگی پوچی نیویس کرتے ہیں تلاپرت ہوگا نوکری اچھی مل سکتے ہیں نوکری ملنے کی سمحونا بن رہا ہے اچھ پت پرابتی کا یوگ بن رہا ہے پدونت ہونے کی سمحونا بن رہا ہے یہ سوڈھانی کیا برتنی ہے یاترہ کرنے سے پرہیش کریں اپایا کیا کرنے دورگا جی کے 108 نام کا جب کریں اور بھگوان بھولے نات کے راز نہ کریں ان کو ایک لوٹا جل اور سفید چندن ارپیت کریں اب نماز شیوائے مندر کا جب کریں سبھان کے نو سبھ رنگ سفید لکھ میٹھر ساتھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے جو کارے کل کرنا اس کو ابھی کریں تتکال پراباز کریں آلت شکہ پرتیاک کرنا آپ کے لئے شریف کر رہا ہے جتنا آپ پریشرم کریں گے اس سے زیادہ لاب ہوگا پراکرم سے استطیق اچھی ہوگی مان سمبان پت پرتشنا بڑھوٹری ہوگی جہدی آپ کوئی پرتوگی پرکشا کے اگزام دییں تو اس میں سفلتا ملے گی نوکری ملنے کی سمحونا بن رہی ہے آبیش میں آ کے کوئی کارے نہ کریں گستے پر نینت نہ رکھیں ماتا پتا کی بات کو سنیں اور پتنی کی بات کو سنیں باد بیباد نہ کریں بچوں کی تیریٹری میں دخل اندازی کرنے سے بچیں سودھانی کے عبرتنے سنٹیمنٹ میں آ کے کوئی کارے نہ کریں اپایا کیا کرنا ہے صدیق کنج کا اسٹروتر کا پارٹ کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور بھگوان بھولے نات کے اراد نہ کریں اور دھتور جرور ارپیت کریں سوبھنگ کے آٹھ سوبھرنگ ہے تامر کلر لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشی کی جاتے کہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ عالت سے پرمات اپنا سویں بیتیت نہ کریں کوئی بھی مطمئن کارے کرتے ہیں تو صلاح مسیبرہ لے کے کریں صلاح مسیبرہ سے آج آپ کو بڑا دھن لاب ہوگا پرتشتہ ملے گی اگر کوئی بھی پوجی نمیز کرتے تو آپ کے لئے لاپرد رہ گا یاترہ منگل کاری ہوگی جو کی بھرا کارے نہ کریں آپ کے جو بیرودی ہیں روگ ہیں ستر سب پراست ہوں گے لاپدائک سبح سمہ چار ملے گا دیش بھی دیش کی یاترہ ہوگی آیات نریاز سے دھن ملے گا سیئر ٹریڈگ میں اگر پوجی نمیز کرتے تو آپ کے لئے اچھا رہ گا نوکری ملنے کی سنبھاؤں نہ بن رہی یہ فائنینشل معاملے آپ کے کافی مجبوط ہوگے اپنے تندری گیان کی بات سنیں کسی کی بہکاؤں میں ناویں سودھانی کیا برتری سیئر میں پوجی نمیز کرنے سے بچیں اپایا کیا کرنا کوچ کی لکہ پارٹ کرنا آپ کے لاپرد رہ گا اور آج بھوگان بھولے ناوٹ کو اب کیا کریں کہ بھانگ دھتور بیل پتر ایک جل کے ساتھ تھرپیت کریں اور روم نمش یوائے منتر کا جب کریں سوب انکتین سوب رنگ آرہ لکمیٹر ساتھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں تلہ راسی کی جو تلہ راسی کی جاتک ہیں آج آپ کو مان سم مان پت پرتشنہ بھلوتری ہوگی اگر کوئی بیپار کرتے تو لاپرد ہوگا اور پت پرتشنہ بڑھے گی دو پہر کے بعد آپ کو سوب سماچار مل سکتا ہے آپ کے روگ اور سترو پراست ہونے کی سمبھونہ بن رہی ہے پتنی کا سکھ ملے گا منٹل مورل ایموسنل سپورٹ ملے گا ہیلتھ کو لے کر کے تھوڑا سا سچیت رہنے کی جورت ہے کھان پان پر بھی نیانترن کریں سودھانی کیا برتنی ہے روگ سے سچیت رہیں دورت اپچار کرامیں اور اپائی کیا کرنا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بریشک راشی کی جو بریشک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو پراکرم سے لاب ملے گا پت پرتشنہ میں بڑھوٹری ہوگی بیپار نیترک کر سکتے ہیں اور آج بیپار میں لاب کری سودھے پرابت ہونے کی سمبھانا بن رہی ہے ودیارتیوں کے لیے سفلتا کا سمیت چل رہا ہے اور دیش پی دیش کی یادرہ سے دھنلاب ہوگا آیات نریات کر سکتے ہیں سائی سمپتی کے معاملوں میں آپ کے لئے سمیت اچھا ہے دور دیش کے آترہ ہو سکتے ہیں سواس کو لے کر کے چنتہ سمابت ہوگی کھڑے انترکاری بھی پھل ہوں گے سودھانی کے اپرتنی ہے نیا کارے کرنے سے بچیں پہلے مہتا پیتا کی سلاح لے کے ہی کوئی نیا کارے کریں اپائے کیا کرنا تنترک دیوی شکتم کا پارٹ کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سو بھنکہ آٹھ سو بھنگ ہے کے سریعہ لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں دھنو راشی کے جو دھنو راشی کے جاتے کھا جبکہ بیپار میں اگر پوجی نویس کرتے ہیں تو آپ کے لئے مہتپونڈ رہے گا دھن دانکستی جیچی ہوگی پرموشن ہو سکتا ہے آپ کے روگ اور سطر پراست ہوں گے بیرودی شکری ہو سکتے ہیں آپ کے کارے میں مطروں کی مدد سے بڑی سفلتہ ملے گی دامپتی جو نچھا رہے گا صبح کار ہونے کی سمبھانہ بن رہی ہے اور کئی مہتپونڈ کار ہونے کا یوگ بن رہا ہے سودانی کے عورت نے بے وجہ کی باتوں پر دیان نہ دیں اپاہ کیا کرنا درگہ سبستی میں کبج کا پارٹ کریں اور بھگوان بھولے نات کے اراد نہ کریں اوم نمس یو آئے منتر کا اکمس کم ایک مالہ جب کریں صبح انکتین سب رنگ ہے پیلا لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشنا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں مکر راشی کی جو مکر راشی کی جہا تک ہیں آج آپ کی دیش بھی دیش کی یوترہ کا یوگ بن رہا ہے مان سمبان پت پرتشنہ بلوتری ہوگی سنتتیوں کا سکھ ملے گا یاترہ سے لاب ملے گا اگر بیپار میں کوئی بھی پوجی نبیس کرتے تو آپ کے لئے لاپرد ہوگا ساکشاتکار میں بلاوا آ سکتا ہے اس میں آج آپ کی نوکری پکی ہو سکتی ہے مان سمبان ملے گا من پرسند رہے گا گھر میں صبح سمہ چار ملے گا سو دھانی کی آپ رہتیں ہیں بانی پرسند جب رکھنا آوشک ہے اپائی کیا کرنا ہے سب سلوکی درگا کا پارٹ کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور بھگوان بھولے نات کے ارادنا کریں ان کو بیل پتر جرور ارپیت کریں صبح انکہ آٹھ بات کرتے کمب راشی کی جو کمب راشی کی جاتک ہیں آج آپ کی آرثی کشتی سسکت ہوگی کام پون ہونے سے آپ کا مونوبال بڑھے گا بیرودھیوں سے تھوڑا کشت مل سکتا ہے گپت ستروں کے سنکہ بردی ہو سکتے سب گھٹناوں کے گھٹت ہونے کا یوگ بننا ہے مان سمبان پت پرتشنا بڑوتری ہوگی پتنی کا سکھ ملے گا ماتار پتنی میں تھوڑا باد بیباد اور سودھانی کے ابرتنی ہے روگ اور ستر سے سچیت رہے ہیں اپایا کیا کرنا ہے درگا سب ستی کے بتیش نام کا جب کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور بھگوان بھولے ناد کے ارادنا کریں اور ان کو کیا کریں گی بھانگ دتور بیل پتر اور پیلے رنگ کا پس بھگوان بھولے ناد کو ارپیت کریے شبھنگ کے دو شبھرنگ آسمانی لک میٹے رسات حری کرشنا اب آئیے بات کرتا ہے انتیم راشی مین کی جو مین راشی کی جاتک ہیں آپ بہت سنسٹیو اچھوٹی چھوٹی بات آپ کو بڑا خراب لگتا ہے رکا ہوا کارے سمپن ہوگا یو جنائے لاپرد ہوں گی بہت دنوں سے جو رکا ہوا دھن پرابت ہونے کی سمبھوانہ بننی دھن پرابت ہوگا اگر آپ کو نیویس کرتے تو آپ کے لئے لاپکاری شد ہوگا بھاگ دوڑ بنی رہے گی بگن بادھاؤں کے ساتھ آپ کے کارو میں اپار سفلتا ملے گی بربارک کی ستی اچھوگی ماتا پیتا کا سکھ ملے گا بے وجہ مند تناؤں میں ہو سکتا ہے پانڈی تکرمی روچی بڑھے گی سکشہ کے شتر میں نوکری ملنے کی سمبھوانہ بن رہی ہے سودھانی کے اپرتنے تناؤں سے دور رہیں دماغ کو سانت رکھنے کی جرورت ہے اپائے کیا کرنا سدھ کنج کا سروت کا پارٹ کرنا آپ کے لئے اتنم رہے گا اور بھاگوان بھولے نات کے ارادنا کرے کوش کلک ارگلا کے ساتھ آپ اوم نمس شیوائے بھاگوان بھولے نات کے منتروں کا جب کریں اور ان کو کیا کریں کہ یہ آپ بھاگوان بھولے نات کے کلوٹہ جل جرور ارپیت کریں آپ کی سمجھ چاہوں کا سمادان ہوگا سوبنگ کے تین سوبنگ پینک لکھ میٹے رہے ساتھ ہری کرشنا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے دن جنوے جاتکوں کے بارے میں آج ہے سات اگست دو آزار چو بیس آج جن درشکوں کا جن دین ان کے جنوے دین کی بہت 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 بدھائی ڈھیرو سوب کامنا ہے آپ کا جن دین سوب ہو منگل میں ہے خوب پرگت کریے آگے بڑھئے آپ کا چطوردک وکاس ہو آپ کو سکھ سمرید ہے آج جن درشکوں کا جن دین ہے ان کا مولانک ہوتا ہے سات تو خاص طور سے سات سولہ پچیس تھی جن میں جاتا ہے ان کا مولانک ہوتا ہے سات سات نمبر دیکھائے جاتا اپنے آپ میں بڑا مہتپوڑ آنکھ ہوتا ہے اس طرح کے لوگ سنگھرس کر کے آگے بڑھتے ہیں کسی کے دین نہیں رہتے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے پریشان رہتے ہیں اور دیش ویدیش کی آترہ کرنے والا ہوتے ہیں بیپاری کیسے تین کیج بہت اچھی ہوگی کچھ نئے طرح کے کارے کریں گے اور لائف آپ کی کافی لگجری بھی تے گی لیکن تھوڑی سنگھرس ہو سکتی ہے دیکھا جاتا ہے کالکھنڈ آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا سکھ کے سنسازنوں بڑھتری ہوگی روگ اور سترو پراست ہوں گے ماتا پیتا کا سکھ ملے گا دوسری بات کا یہ دھیان رکھنا ہے پونہ مائی جون جولائی اگست یہ آپ کے لئے سنگھرس کا رہے گا کئی طرح کی پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پونہ ستمبر اکٹوبر نومبر دسمبر جو انتی میں چار پانچ مہینے ہیں آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا اترہ اتر آگے بڑھیں گے دھنکی سے تیچھی ہوگی خوب پرگتی کریں گے تو دیکھا جاتے سمیہ آپ کے لئے انکول تالیے ہوئے ہیں اور آپ کو سو دھانی کیا برتنی ہے کھان پان پر نیانترہ رکھنا اپنی گوپ نیتا برتنی ہے کشیو کو اپنی باتیں نہیں بتانی ہے بھوکان بھولے نات کے اراد نہ کریں اوم نامش یو آی مندر کا جب کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور پونہ ایک بار آپ کو جنم دن کی بہت 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 بہتائی دیرو شک کاملہ ہے ہیپی بار دے اب آئیے ہم بات کرتے ہیں گروہ کے نسخے کی گروہ کے نسخے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے بھارتی دھرم گرانتوں میں شناطن دھرموں میں دن کا بڑا مہتو ہے اسی کرم میں جو بودھوار کا دن ہوتا ہے بڑا مہتپون مانا گیا ہے کہتے ہیں کہ جو بودھگرہ ہے وہ گرہوں میں راجکمار کی بھومکہ میں ہوتا ہے جیدی آپ کی کلی میں بودھگرہ اچھا ہے ایسے لوگ بیگیانی گھڑی تک فیجکس انکسات اور فائننس کے معاملوں کے بڑے جانکار ہوتے ہیں ہیلتھ وگ ویلتھ اچھا رہا تھا لیکن اگر وہیں ان کا بودھ اچھا نہ ہو تو ان کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سمنا کرنا پڑتا ہے دکھتیں آتی ہیں چیزوں کو سمجھنے میں دکھت آتی ہے تو بودھگرہ کو اگر مجبوط کر دیا جائے تو آپ کی کافی ستی اچھی ہوگی ایسے پریشتی میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کارے کرتے ہیں بگ نبادہ رہے کارے نہیں ہو رہا تو آپ کیا کریں کہ اوم بھال چندرائے نمہ اور سمی کے پتے سے بھگوان سری گڑی جی کی ارادنہ کریے آپ دیکھیں کہ جو بگ نبادہ ہیں آگے ختم جائے گی اگر کسی کی سادی نہیں اور اس میں بگ نبادہ آ رہا ہے تو کیا کریں کہ ہلدی کی گانٹ ارپیت کریں اور بیل پتر اور سمی کا پتہ بھگوان سری گڑی جی کو ارپیت کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا اس کے بعد آپ کیا کریں کہ کسی کو گھر میں سانتان ہونے میں دکت ہو رہی ہے تو آپ بدھوار کا برت رہے پنچ میں واقعہ کھیر ارپیت کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا چھٹی چھٹی اپائے اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے ٹھیک رہے گا اور ایسا آپ کی چطردک بکاوش ہوگا پرگت ہوگی اور وہ دگرہ کے ناتے آپ کی جیون میں ہونے والے پریشانیاں دور ہوں گے